اس فلم کی شروعات ایک ٹاؤن کو دکھانے سے ہوتی ہے جہاں ہر کوئی کریسمس بنا رہا تھا یہاں ایک آدمی کو اس کا بوس کام پر بلالیتا ہے اس کی بوس کا نام ہینری تھا اصل میں اس کا بوس ہینری کام کو لے کر بہت سیریس تھا اور وہ اس ٹاؤن میں ایک مال بنوانا چاہتا تھا جس مقصد کیلئے اس نے یہاں کی بوس سارے گھر خرید لیے تھی سوائی ایک کی جو گھر ایک بڑے آدمی کا تھا جسے بھی خریدنا بہت ضروری تھا اس لئے ہینری اس آدمی جو اس کا ورکر تھا اسے لے کر بڑے آدمی کے گھر جاتا ہے دونوں بڑے آدمی کو کافی مناتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بیش دی پر بڑے آدمی نے یہ کہہ کر منا کر دیا کہ برسوں سے میرا پورا خاندان یہی رہتا آیا ہے میری بعد میں یہ گھر اپنی پوتی کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں تب اس کی یہ باتیں سن کر ہینری اور اس کا ورکر یہاں سے چلی جاتی ہے بڑے آدمی کی پوتی بھی یہاں سے اپنی دوست کی گھر چلی جاتی ہے جس کا نام وینی تھا اس کی جانے کی بعد بڑا آدمی جب اکیلا تھا تو تب ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے پر ایک دم سے سنو مین کی اندر سے انجل نام کا کلر قاتل باہر نکلتا ہے جس نے سفید رنگ کی کپڑے اور ماس پہنا ہوا تھا وہ بڑے آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اسی نیچے لے ٹا کر چاکو سے اس کا گلہ کر دیتا ہے تیزی سے اس کا کھون دہنی لگا اور موقع پر اس کی موت ہو جاتی ہے بڑے آدمی کی پوتی جب اپنی دوست وینی کے گھر آئی تو یہ دونوں پارٹی میں چلی جاتی ہیں یہاں پتہ چلا کہ وینی اسی ورکر کی بیٹی ہے جسی ہنڈری اپنے ساتھ لے کر بڑے آدمی کے گھر گیا تھا تب ہی وینی کچھ دوری پر ایک لڑکی کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے جو کافی اداس لگ رہی تھی اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا لڑکی کا نام بڑھنی ہوتا ہے وینی اس لڑکی کی طرف ہیلو کہہ کر ہاتھ لیاتی ہے تب ہی پارٹی میں وینی کا بھائی بھی آ گیا پر کچھ دیر بعد اپنی دوست کے ساتھ وقت گزارنی پیڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے لیکن اتشانک انہیں عجیب سا شور سنائی دیا کیونکہ یہاں پر انجل کی لر آ گیا تھا اس لیے دونوں یہاں سے چلی جاتی ہیں وینی کی دوست بھی اپنی دوست کی ساتھ وقت گزارنے کے لیے اسے سائٹ میں لے کر چلی جاتی ہے پر اس نے دیکھا کہ میری دوست کی موہ سے کھون آ رہا تھا جو دیکھ کر وہ بری طرح ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے اس نے دیکھا کہ انجل نے میری دوست کی گردن میں بڑا سا کینڈی کین کو سا دیا ہے جو اس کی موہ کی آر پار ہو گیا اور اس طرح اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وینی کی دوست کافی ڈر گئی اپنے جان بچانے کے لیے جلدی سے یہاں سے بھاگ گئی تب تک انجل بھی یہاں آ گیا تھا جو بھی اس کے پیچھے بھاگنے لکھتا ہے وہ اسی پکڑ کے چاکو سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے بچاؤں کے چکر میں چاکو اس کی بازو پر لگ گیا اور وہ پل کے اوپر گر جاتی ہے تب انجل اسی مارنے کے لیے پل کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہاں سے اس پر وار کرنے لکھا پر وہ جسی تیسے خود کو بچا کر چاکو کو غصہ دیتا ہے ایسا کرنے کی بات بھی وہ نہیں رکا بار بار چاکو سے اس پر بار کرتا رہتا ہے یہ دیکھ کر ساری لوگ کافی ٹر چاہتے ہیں پر وینی ہی مت کر کے اپنی دوست کو بچانے کیلئے فوراں دروازہ کھل کر باہر آ گئی لیکن تب تک کافی دیر ہو گئی تھی اس کی دوست نے دم توڑ گیا تھا اور اب اچانا کی انجل آ کر وینی کو پکڑ دیتا ہے اسے بھی چاکو سے مارنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اپنا بچاؤ کرتے ہوئے وینی کا کیمرہ ٹوٹ جاتا ہے وہ انجل کی موپن مکہ مار کر جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے جنگل میں آ کر وہ ایک پیڑ کی پیچھے چھک گئی انجل بھی اس کا پیچھا کرتی کرتی یہاں آ گیا تھا جلدی وینی کو ڈھونڈ لیتا ہے اس سے پہلے چاکو سے اس پر وار کرتا یا وینی کا بھائی آ کر انجل کو دھکتا دے کر سائیڈ میں گرا دیتا ہے اور اب وہ انجل سے لننے لگتا ہے انجل وینی کی بھائی کو زور سے ٹانگ مار کر سائیڈ میں گرا دیتا ہے پر جیسے تیسے اس نے خود کو سنبھالا اور یہ دونوں بین بھائی بچ کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر انجل بہت چلاک تھا وہ وینی کی بھائی کو پکڑ کی پھر سے چاکو سے اس پر وار کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ٹھیک وقت پر وینی نے تار سے کرنٹ انجل کو نگا دیتی ہے جسے وہ تڑپنے نگا وہیں گر جاتا ہے اور اس طرح اس کی موت ہو جاتی ہے وینی جب انجل کا ماس کھٹا کر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلا کہ یہ تو میری ڈیڈ کا بوس ہے یعنی ہنڈری جسی سب کو کافی بڑا چھٹکا لگتا ہے یہاں سے کہانی سیدھا ایک سال کے بعد کی دکھائی گئی جہاں وینی کا بھائی اب اپنے ڈیڈ کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے پر وینی ابھی بھی اس حادثے سے باہر نہیں آئی تھی وہ آج بھی اپنی دوست کو یاد کیا کرتی ہے تب ہی اس کے پاس میسی جایا کہ جس یونیورسٹی میں اس نے داکری کے لیے فارم بھرا تھا اور ایجیکٹ ہو گیا ہے جس سے وینی کی اداسی اور بڑھ جاتی ہے ایک دن جب وہ سڑک پر جا رہی تھی تو اسے ہنڈری کا بھائی ملتا ہے وہ وینی کو پکڑ کے اس بھی کافی غصہ کرتا ہے پھر دنگانی لگا کہ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا نا اب دیکھنا میں اس کی موت کا بدلہ تم سے دیکھنے رہوں گا کچھ دیر کے بعد وینی کے پاس اس کی دوست کا میسی جایا جو اس سے کرسمنس پارٹی میں آنے کا کہتا ہے اس لیے وہ بھی فوراں نکل جاتی ہے جہاں اس کا دوست تو الٹے سیدھی بہانے بنانے لگتا ہے اور اس کی دوست کہہ دیتی ہے کہ ہم دونوں کا تعلق ہیں اور یہ پچھلے ایک سال سے چل رہا ہی مگر اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے یہ سن کر وینی کو بہت برا لگا اور وہ پارٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے موٹھے کرنے کے لیے ایک پل کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی تب ہی اچانک وہ آسمان میں عجیب طرح کی چمکتی ہوئے روشنی کو دیکھتی ہے کافی حیران ہوئی دکھی تھی تو یہ بھی سوچ لی تھی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی اس کے اتنا سوچتے ہی اچانک وہ روشنی وہاں سے غائب ہو گئی پورے ٹاؤن کی ڈائٹ پر چلی جاتی ہے اچانک وہ ایک آدمی کو تڑکتا ہوا دیکھتی ہے کیونکہ اس کی آنکھ میں چاہ کو گصہ ہوا تھا اصل میں اسے اور کسی نے نئی بلکی انجل نے مانا تھا یہ دیکھ کر وینی کا فکر برا گئی جلدی سے وہاں سے با کر ایک گاڑی کی پاس آ جاتی ہے گاڑی کا کاش توڑ کر اس کی ریڈیو سے پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے پر تب یہاں ہنڈری کا بھائی آ گیا جو اب پولیس بن گیا تھا لیکن حیرت وہ یہاں وینی کو نہیں پہچانتا گئی کون ہی وینی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی ہنڈری کا بھائی بتاتا ہے کہ انجل لوگوں کو مارتا آ رہا ہے یہ سن کر وینی کنفیوز ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے انجل زندہ کیسے ہے پچھلی سال تو اسے میں نے ہی مارا تھا یہ بات وہ ہنڈری کے بھائی کو بتانے کی کوشش کرنی لگی لیکن تب ہی ہاں ہنڈری آ جاتا ہے یعنی جو انجل تھا اسے زندہ دیکھ کر وینی کافی حیران رہ جاتی ہے اور وہ بھی اسے اس طرح نداسہ دیتا ہے جیسے وہ اس کا کتنا بڑا ہمدرد ہے یہ سب دیکھ کر وینی جیسے تیسے خود کو سنبھالتی ہے لیکن کوشش کر کے بعد بھاگ کر اپنے گھر آ گئی پر عجیب بات تو یہ تھی کہ وہاں پہنچنے پر بھی اسے کوئی نہیں پہ جانتا تو اب یہ سب دیکھ کر وینی کو احساس ہو گیا جیسے میں اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس روشنے کو دیکھ کر جو اس نے سوچا تھا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی وہ چیز سچ ہو گئی تھی جسے یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے اس نے انجل کو بھی نہیں مارا تھا وہ گہری سوچ میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے اس نے نارٹس کیا کہ پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے جگہ جگہ ہنری کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹاؤن کا میئر بن گیا تھا ساتھی ہنری نے وہ شاپنگ مال بھی بنوا لیا تھا جو وہ بنانا چاہتا تھا جس کے بعد وینی اکری سمس پارٹی میں جاتی ہے ایک امرے بن گئی جہاں اسے پچھلے سال کی پارٹی کی تصویریں لگی ہوئی دیکھتی ہے جن میں سے وینی کی نصفیر گائب ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس سنیا میں نہیں آئی تھی اب باہر کڑے دو دوست دکھائے گئے موکہ دیکھ کر انجل آیا اور اپنی کلہارے لے کر لڑکے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لڑکا اپنے بچوں میں اپنی پاس پڑی ہر چیز اٹھا کر انجل کو مارنے لگتا ہے پر اسے کچھ نہیں ہوتا اور اب جب لڑکا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ مین گیٹ لوگڈ ہے انجل نے اسے پکڑ لیا کلہارے سے وار کر دیتا ہے تب لڑکا بھی گملے کو انجل کی طرف پھینکے مارتا ہے اور واپس گھر کے اندر پارٹی میں جانے کی کوشش کرتا ہے پر دروازہ لاب تھا ساتھی میوزک بھی اتنا تیز تاکہ کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن پا تھا اسے بیچ انجل اس کی پاس پہنچ گیا کلہارے سے وار کر کے اس کی جان ہی نہیں رہیتا ہے بار بار اسے مارتا رہتا ہے جسے کون چاروں طرف پھینچ جاتا ہے کچھ تیر کی بار لڑکے کی دوست باہی رہی اپنی دوست کا کٹا ہوا سر برف پر پڑا ہوا دیکھ کر کافی ٹرڈ چاہتی ہے چنانے لگی اب وینی ٹی وی پر خبریں دیکھتی ہے جہاں بتایا جا رہا تھا کہ انجل نے بہت سائے لوگوں کو مار دیا ہے یہ دیکھ کر وہ سائے لوگوں کو کہتی ہے کہ اس طرح کے پریشانی والی ماحول میں چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ سب کو اپنی اپنی حفاظت کی بارے بھی سوچنا چاہیے جو کہہ کر وہ بڑھنے کو اپنی ساتھ لے کر نکل جاتی ہے یہ دونوں اب بڑھنے کے گھر آئے جہاں وینی کو بتا چلتا ہے کہ بڑھنے بھی میری طرح قاتل پر نظر رکھ رہی ہے اسے بتاتی ہے کہ جتنے بھی بچی مارے گئے ہیں ان سب کی مام ڈیڈ بزنس کیا کرتی تھی بچوں کی موت کی دکھ نے ان سب کو برباد کر دیا جس سے دیری دیری ہنڈری ہی پورے ٹاؤن کا اکیلا مالک بن گیا پر اچانک یہ انجل کھڑکی توڑ کر اندر کس جاتا ہے اسے دیکھ کر دونوں لڑکیاں جلدی سے باہر جانے لگیں پر دروازے پر انجل کھڑا تھا جو انہیں روک کر وینی کو پکڑ لیتا ہے اسے پہلے وہ اس کے ساتھ کچھ کرتا وینی اس کی بازو پر کٹ کر ٹیبل پر اسی دھکا دی دیتی ہے اور یہ دونوں لڑکیاں جلدی سے یہاں سے باہر باگ جاتی ہے اب اچانک آسمان میں پھر سے وہی چمکدار روشنیں دکھنے لگتی ہے جو پہلے بھی وینی کو نظر آئی تھی اسے دیکھ کر بڑھنی وینی کو بتاتی ہے کہ یہاں سے اس روشنے کا دکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی میسے چھپاؤ گا جس کے بعد یہ دونوں یہاں سے نکل کر موور ٹھیٹر میں آ جاتی ہیں سوائے دونوں دیرے سارے نورز لیکھتی ہیں جن پر آسمان میں چمکنے والی اس روشنے کی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں جنہیں پڑھنے سے دونوں کو یقین ہو گیا کہ وینی کے اس دنیا میں آنے کی وجہ یہ روشنے ہی ہے مگر جلدی یہ روشنے دھندلی ہونے والی ہے اس لئے وینی کو جل سے جل اپنی دنیا میں واپس لاٹنا ہوگا ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے یہی اٹک کر رہے جائے گی تھوڑا اور چاندبین کرنے پر دونوں لڑکیوں کو پتا چلا کہ ایک بار پھر وینی کو ہنری کو مارنا ہوگا جو کرنے کی بعد ہی وہ یہاں سے جا سکتی ہے پر اس کے لئے وینی کو کسی ایسی انسان کی مدد چاہیے تھی جو اس کے بہت قریب ہو اس لئے یہ دونوں وینی کے گھر چلی گئی پر اس کی ڈیڈ وینی کو پہچانے سے انکار کر کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں اب باہر وینی کی آنٹی آتی ہیں تب ان سے بات کر کے وینی گھر کا کوئی ایسا راز بتاتی ہے جو صرف ان کی فیملی کو ہی پتا تھا اس لئے وہ اسے اندر لے جاتی ہیں جہاں کر اس نے دیکھا کہ میری ڈیڈ میرے بھائی کی موت پر بہت زیادہ دکھی ہے وہ یہاں اپنے ڈیڈ کو اپنے بھائی کی دوست بتاتی ہے اور اس کی کچھ پرانے باتیں بھی اپنے ڈیڈ کو بتانے لگی جس سے اس کی ڈیڈ کے چیرے پر مسکورہ ہٹ آگئی پر جب اس نے یہ کہا کہ اسے ہنری نے مارا تھا تو اس کی ڈیڈ آگ بگولہ ہو گئی غصہ کر کے اسے گھر سے پاہی نکال دیتی ہے کیونکہ ہنری ان کا دوست تھا پرابت چونہ کی انجل گھر میں گھس کیا اس نے وینی کی ماں کا گلہ دبا کر پہلے انسی مارا جس کی بعد انجل بڑھنے کی بازو پر چاکو مار کر بازو چیر دیتا ہے وہ ڈر گئی پھر بھی جیسی تیزی اوپر بھاگ جاتی ہے یہاں وینی کو ایک فوٹو فریم ملا دیسے وہ انجل پر حملہ کر دیتی ہے سیڑھیوں پر کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ لٹ کھڑانے لگا سیڑھیوں سے نیچے گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اب یہاں بڑھنے اور وینی کی آنٹی بڑے آرام سے اس پر سے پھلان کر دوسری طرف چلی جاتی ہے پر جب باری آئی وینی کی وہ اس طرف جانے کی بجائے انجل کا چاکو اٹھا لیتی ہے پر انجل کو مارنے سے پہلے اس کا ماس گھٹا دیتی ہے اس سے پتا چلا یہ انجل اور کوئی نئی بلکہ اس کے ڈیڈ ہیں جو دیکھ کر وہ کافی دنگ رہ گئی تبھی اس کے ڈیڈ کو موش آگئی اس لیے تینوں جلدی سے یہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے ایک جگہ پر آ کر وینی نے بتاتی ہے کہ ڈیڈ کے آنکھیں کافی عجیب لگ رہی تھی جیسی وہ اپنے آپ میں نہ ہو کر کسی اور کے کنٹرول میں ہوں یہ سن کر وینی کی آنٹی کہہ تھی ہے کہ پچھلے ایک سال سے اس کی یہی حالت ہے جسی تینوں کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اصل میں ہینڈری نے وینی کی ڈیڈ کے ڈیپریشن کا فائدہ اٹھایا ہے مطلب ہینڈری ان کی دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے انہیں غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے وینی یہ سوچ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میرے پاس ڈیڈ کو مارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے تینوں مل کر ایک ٹین مناتی ہیں یہ تھیٹر کی باہر والے بوٹ پر وینی کے ڈیڈ کے لیے میں اسی چھوڑتی ہیں لکھا تھا کہ ہم اندر ہیں اور سیٹ پر اپنے جگہ تین ڈالز کو بٹھا دیتی ہیں تاکہ انجل دھوکا کھا کر اندر آئے اور وینی اسے مار دی جس کے بعد یہ کلو سائٹ میں چھوک گئی اور تب ہی انہیں کوئی آتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے بڑھنے آگ بجانے والی گیس اس پر ڈالنے لگی اور وینی اپنی بیٹ سے حملہ کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی انہیں پتا چلا کہ وہ تو اصل میں وینی کے دو دوست ہیں دیہان بھٹکا انجل اس کی آنڈے کی پیٹ میں چاکو گسا کر اسے مار دیتا ہے اسی کے ساتھ تھیٹر کی نائٹس بھی چلی گئی ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اس لیے وینی اپنے پرانے کیمرہ سے تصویر بنانے لگی تاکہ اس کی روشنی میں کچھ نظر آسکے اور تب ہی اسی کیمرہ کی فلیش لائٹ میں دیکھتا ہے کہ انجل اس کی دوست کو مار رہا ہے پر اسی وچ بڑھنی میں سوچ کی پاس آ کر سوچ جیسے ہی آن کرتی ہے فیٹر میں نائٹ آ جاتی ہے وینی کے ٹھیک سامنے انجل تھا جس پر جھاڑو سے حملہ کر کے وہ اسے پیچھے کر دیتی ہے اور سیڈیو میں جا کر چھک جاتی ہے پر انجل اسی دیکھ چکا تھا اور اب جیسے دوبارہ حملہ کرنے کیلئے آیا وہ ٹوٹی ہوئی جھاڑو کا ہینڈل اس کی اندر گھسا دیتی ہے اس نے کافی زور لگایا جسی وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دونوں چیک ترکی کنفارم کرتی ہے کہ وہ مر گیا ہے یا نہیں جب انہیں یقین ہو گیا تو وہ یہاں سے باہر آ کر پھول پر آ جاتی ہے یہاں وینی پھر سے اپنے پیدا ہونے کی دعا کرتی ہے پر کچھ بھی نہیں ہوتا وینی کو غصہ آ گیا اور اب وہ اس روشنی پر چندانی لگتی ہے جس سے وہ اپنے شکل بدل لیتا ہے اور اب وہ روشنی کا فٹ راؤنی لگ رہی تھی اسی دونوں لڑکیاں سمجھ جاتی ہیں کہ ابھی ہمارا کام باقی ہے اور وہ تھا ہنری کو مارنا جو میرے کے روپ میں ابھی بھی زندہ تھا وہی تو ٹاؤن کے لیے سب سے بڑا قطرہ تھا تو اسی لیے اب دونوں لڑکیاں اسی مارنے کی ارادے سے ٹاؤن کی مین پارک میں آ جاتی ہیں جہاں ہنری نے کرسمس کی سپیچ رکھی تھی یہاں ساری لوگ گمسم کھڑے ہو کر کوئی کوئی آنکھوں سے ہنری کو دیکھ رہے تھی کیونکہ ان سب کو بھی ہنری نے کنٹرول کیا ہوا تھا تب ہی وہ سب کو بتاتا ہے کہ میرا بھائی پاگل ہیں یہ اپنا کام دوسری ٹاؤن میں کرنا چاہ رہے ہیں دیکھو اب میں اسی سبق سکھانے لگا ہوں جو کہہ کر اس نے اپنی بھائی کے گریبے چاکو کسا دیا جسی وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے جس کی بعد ہنری اپنی بھائی کو انجل کی کپڑی پہنا کر سجاوٹ کی طور پر اسی لٹکا دیتا ہے یہ دیکھ کر وینی سب لوگوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اب ہنری کی گارڈز دونوں لڑکیوں کو پکڑ کے سٹیج پر لی آتی ہیں جس پر ہنری یہاں تو بول کرتا ہے کہ ہاں تمہاری ڈیڈ کی ڈیپریشن کو فائدہ اٹھا کر میں نے ہی اسی استعمال کیا اور تمہاری بھائی کو بھی میں نے ہی مارا تھا اور دور بڑھنے کی موم ڈیڈ کو بھی میں نے ہی مارا تھا جو سن کر دونوں لڑکیاں اور اس سے ہمیں آ جاتی ہیں ایک کی بات ایک کر کے اسے مارنے لگتی ہیں ایسا ہونے سے ٹاؤن کی لوگ بھی ایک ایک کر کے ہوش میں آنے لگے اور اب جیسے وینی ٹانگ مار کر ہنری کو نیچے پھینکتی ہیں ٹاؤن کی سبھی لوگ اس پر جھپٹ پڑی بوری طرح مارنے لگتی ہیں اب یہاں ایک طرف وینی ہنری کی وائف کو مارتی ہے تو بڑھنے اس کی گارڈز کو چاکو دکھا کر دور ہٹا دیتی ہیں پر ہنری جس نے خود کو بچا لیا تھا وہ ایک بار پھر لوگوں کو اپنی کنٹرول میں کر لیتا ہے اور واپس ہی سٹیج پر آ گیا لیکن وینی اس کی بیٹ میں جاکو گوسا کر آخر کار اس کی جان نہیں لیتی ہے اس کی مرتی ہی ٹاؤن کی لوگ پھر سے ہوش میں آنے لگتے ہیں اور ایک بار پھر آسمان میں وہ روشنی چمکتی رکھتی ہے اور اب اگلی سین میں ہم وینی کو نین سے جاکتا ہوا دیکھتے ہیں یعنی وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی تھی اپنی فیاملی سے جا کر ملتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت خوش ہوں اب کسی کی جان کو بھی انجل سے خطرہ نہیں